اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورس امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مرشادہ آباد ہوں گے آج ہمارا بچوں کو لے کے لاہور جانے کا پروگرام ہے بچے بہت شہر کر رہے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور ہم نے سارا دن میں ہی واپسی ہے ہماری شارکوٹ سے ہم جا رہے ہیں لاہور تو ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں تو چلے چلتے ہیں لاہور اب ہم دروازہ لوگ کریں گے اور نکلنے لگے ہیں بچے بھی نکل رہے ہیں اور گاڑی والا آ چکا ہے نیچے انتظار کر رہا ہے اب ہم اپنے فلیٹ کو لوگ کریں گے اور بچے اب سیوریاں سے نیچے اتر رہے ہیں بی بیڑی بیٹی ہے میری اور ساتھ دوسری چھوٹی بیٹی ہے اور بیٹا بھی ماشاءاللہ سے اتر رہا ہے چکے اور سفر سٹارٹ ہو چکا ہے دو تین دن سے بارشیں تھی جس کے لیے بعد اب موسم ذرا اچھا تھا گرمی ہونے کے باوجود بھی اتنی حدد نہیں تھی ایک گھنٹہ پچیسمنٹ میں ہم لاہور بہن چکے ہیں اور انٹر ہم ہونے والے لاہور میں اس کے بعد تقریباً ہمیں مزید پہنے گھنٹہ لگے گا تو ہم ہاسپٹل پہنچے گے ہم بچوں کو ہاسپٹل لے کے آئے ہیں کیوں لے کے آئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کے ساتھ کہنے کو تو ایشیوز ہیں زیادہ لیکن میں نے آج تک نہ ماننا ہے نہ مانوں گی تو اس کے لیے ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں لاہور سے تو ابھی ہم وہاں تقریباً تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں آپ کو شارٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ تلالہ دیٹیل سے بھی بات کریں گے ابھی ہم ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں اور تقریباً تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں ان کے علاج ہو رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو لیزر بغیرہ اور فیزیو ہوتا ہے کیونکہ کچھ ان کو سکین کے ایشیو ہیں کچھ ان کے ہیلک ایشیو ہیں جس کا ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور یہ لوگ بنانے کا اور ساتھ شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی مزید جو بچے ہیں اس طرح کا جن کو کسی نہ کسی مسئلے میں اچھے ہاسپٹل کے ضرورت ہے ان کو اس کے لئے سانے ہو گا اب بچوں کا لیزر ہو گا اور لیزر سٹارٹ گو چکا ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے اس کا لیزر ہو رہا ہے اس کی فیزیو بھی ہوگی اس کے بعد ابھی لیزر کے بعد اور یہ چھوٹا ہے اس کی بھی لیزر ہو رہا ہے ہم سارا کام تقریباً ان کی لیزر فیزیو کروانے کے بعد تقریباً گھنٹے ڈیٹ گھنٹے ہمیں لگا اور اب ہم فارج ہوکے باپسی کے لئے تیار ہی ہیں بچے نے شرٹ گندی کرتی تھی تو میں نے کہا چلو اس کی شرٹ چینج کر دو تو اب ہم ان کو شڑیا گھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جب ہاستر پیٹل میں آئیں تو بچے کچھ چاہتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ان کی جو آئیمنٹ ہو تھوڑی دیر کے لئے ہم رکیں گے شڑیا گھر اور اس کے بعد ہم ان کو لے کے رہیں گے ان کی فیوریٹ ریسپرنٹ میں جہاں یہ وہ شوق سے کھانا کھاتے ہیں سیور فوٹ اور یہاں پہ ہماری باپسی کا سپر شروع ہوتی گیا ہے شام پڑ گئی اور ہم سیور پہ جا رہے ہیں سیور پہنچ چکے ہیں تقریبا لے ہم سیور پہنچ چکے ہیں اور آپ سیور فوٹ آئے اور اس کو انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا ہمارا اور ہمارے بچوں کا فیوریٹ ہے ہم جب سے آ رہے ہیں یہاں تک یہاں آکے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا چکی ہیں اور اب ہم تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی کا چلے ویڈیو بنائیں اور آپ لوگ بھی یہاں آئیں اور آپ کو بتا لگے کہ یہاں پہ کتنا اچھا ان کا سسٹرم ہے کتنا اچھا ان کا سارا سیٹ اپ ہے بہت اچھا ان کا سارا صاحب کتاب ہے اور آپ آئیں اور آپ انجوائے کریں اب انشاءاللہ نیچے جائیں گے بچے اور وہاں پہ وہ ایسکرم انجوائے کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس سیار پٹ اور یہ تقریبا ہمارا کوئی تین سے چار ماہ ہو گیا ہمارا یہی شیڈول ہے ہم ہر ویک آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم اسی طرح ان کا صبح پیزر وغیرہ کرواتے ہیں شام میں ان کا کچھ انجوائے کرواتے ہیں پھر گھر آ جاتے ہیں اور اب ہمیں نیچے تھوڑی دے تک نیچے جائیں گے بچے اور یہ ان کی مہنجر ہیں یہ سارا ان کا دیکھیں کتنا اچھا ان کا سارا خال ہے پر صاحب ان کا بہت اچھا سسٹرم ہے اچھی سرویس دیتے ہیں آپ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے نیچے اب بچے پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم آئسکرنگ لیں گے سب کی اپنے اپنی فیوریٹ اور بہت ہی پسند ہے بچوں کو بھی آئسکرنگ بھی لازمی ہے جی جس کے بغیر بچے واپس نہیں جاتے اور اب ہم اس کے بعد نیچے چلیں گے اور بچے باہر نکر رہی ہیں اب باہر گاڑی والا ہمارا انتظار کر رہا ہے صبح ہم ساڑھے بارہ تقریبا نکلے تھے اور رات میں ہم تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے ہم کھانا منا کھا کے فارق ہوئے ہیں اور اب ہم فارق ہونے کے بعد واپسی کا سفر ہمارا سٹارڈ ہونے لگے ہیں یہاں آپ اچھے سے دیکھ لیں ان کا بہت اچھا ان کا سارا سیور والوں کا سسٹم بلڈنگ ہے اور بہت اچھا ان کا انتظار میں چلیں جی سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور اب ہم سیالکوٹ کے لیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو شاڑ میں بتایا ہے انشاءاللہ تالہ کسی دن آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ جو ویڈیو آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ بچوں کا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں کیونکہ اس دوران جب مجھے کافی سارے لوگ ملے ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں کچھ ایسے ریزن ہوتے ہیں جن کے لئے کہتے ہیں کہ پدہشی بچوں کو پرابلم ہو تو ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا فیڈبیک ملے جب ہمیں اچھا فیڈبیک ملے گا ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ آگے شیئر کریں اور میرے بچوں جیسے اور بھی جو بچوں کو مسئلہ مسائل ہیں ان کی حل ہو سکے کیونکہ بچوں کے مسئلے چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑے ہوں ماں باپ کے لئے بہت بڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا پھر انشاءاللہ نیکس کسی اچھے سے لوگ کو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ